السلام علیکم یہ ہے آپ کے سامنے 2013 موڈل ٹیوٹا لینڈ کروزر اور یہ ہے آپ کے سامنے 2020 موڈل ٹیوٹا لینڈ کروزر آج کی ویڈیو میں اس لینڈ کروزر کو ہم 2013 موڈل والے کے ساتھ کمپیر کریں گے اب آپ مجھے کومن سیکن میں بتائیے کہ آپ کو یہ والی شیپ زیادہ پسند ہے یا جو بالکل نئی والی شیپ ہے یہ زیادہ پسند ہے اب ان دونوں گاڑیوں کے درمیان میں بھی ایک لینڈ کروزر کھڑا ہے یہ بھی آپ کو نئی شیپ نظر آ رہی ہوگی بٹ اس گاڑی کو فیس اپ لفٹ کیا گیا ہے دراصل یہ والی 2012 موڈل ہے جس کو فیس اپ لفٹ کرنے کے بعد یہ شیپ دی گئی ہے لیکن یہ اوریجنل ہی 2020 ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اوریجنل 2020 کو ہم اوڑ والے کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں گاڑیوں میں کیا کیا ڈیفرنسز ہیں اچھا گائز یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اب اگر آپ کے پاس یہ پرانا والا ویرینٹ ہے ٹیوٹا لینڈ کروزر کا اور اس کو آپ اس شیپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کنورجن بھی یہاں پر سیگل موٹرز پر کی جاتی ہے آپ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کنورجن کے لیے اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ کو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے یہاں پر آپ کال کر کے اس کے بارے میں تمام انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اب کمپیرزن کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کا پرانی والی شیپ کا فیس دیکھئے اس کی لک کچھ اس طرح سے یہاں پر تھوڑا سا اولڈ سٹائل ہے تھوڑے سے پرانے والے بلپز یوز کیے گئے ہیں تھوڑی اس کی شیپ اولڈ ہے جبکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کافی سلم سلیک قسم کی شیپ ملتی ہے اور لائٹس کی طرف اگر آجائیں تو اس گاڑی کے اندر اب آپ کو ملتی ہیں تمام تر لائٹس ایلی ڈی میں یعنی کہ اس کی ہائی بیم اس کی لو بیم تمام ایلی ڈی میں دی گئی ہیں جبکہ یہاں پر اس میں آپ کو مل جاتے ہیں ڈی آر ایلز جو کہ بہت ہی خوبزراد ہیں مجھے پرسنلی یہ شیپ زیادہ پسند ہے کیونکہ لک ویس یہ تھوڑی سی زیادہ اگریسیب لگتی ہے اب پرانے شیپ کی طرف اگر آجائیں تو اس میں آپ کو اس کی لو بیم کے لیے پروجیکٹر لائٹ دی گئی ہے جبکہ ہائی بیم کے لیے آپ کو ہائیلوجن بلب ملتا ہے اور اس کے جو ڈی آر ایلز ہیں یہ بھی تھوڑے سے اولڈ سٹائل ہیں یہاں نیچے ملتے ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ چنکی قسم کے ڈی آر ایلز ہیں اور اس کی لائٹس اگر آپ دیکھیں تو زیادہ بلکی ہیں زیادہ لارج سائز کی ہیں جبکہ اگر آپ اس کی لائٹس دیکھیں تو یہ تھوڑی سی زیادہ سلم ہے اس کے ساتھ ساتھ دیفرنس نمبر ٹو کی اگر ہم بات کریں تو وہ آ جاتی ہے فرنٹ گریل یہاں پر اس کی جو گریل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو زیادہ سٹائلش گریل ہے اور یہ انٹرسیکٹ کرتی ہے لائٹس کے درمیان میں جبکہ جو پرانے والی شیپ کی گریل ہے اس میں آپ کو اولڈ سٹائل سیمپل سی ایک گریل مل جاتی ہے دونوں ہی گاڑیوں کے اندر آپ کو فرنٹ ویو کیمرہ پری انسٹالل مل جائے گا ایک چیز سیم بھی ہے دونوں گاڑیوں کے اندر آپ کو ہیڈ لائٹ واشرز کا اپشن پری انسٹالل مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر فرق آ جاتا ہے فوگ لیمپس کا اس میں کافی سمال سائز کے لیڈی فوگ لیمپس آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ دکھنے میں زیادہ خوبصورت ہیں جبکہ اس گاڑی کے اندر آپ کو وہی اولڈ سٹائل ہیلو جن بلپس میں فوگ لیمپس دیا گیا اور یہ کافی لارڈ سائز کے ہیں اور اچھی بات یہ کہ یہ والی باڑی بھی موڈلسٹا باڈی کٹ کے ساتھ ہے جبکہ یہ والی گاڑی بھی موڈلسٹا باڈی کٹ کے ساتھ ہے اور یہاں پر بھی آپ کو فرنٹ پر پارکنگ سینسرز کا اپشن پری انسٹالل مل جائے گا اس گاڑی میں بھی آپ کو فرنٹ پر پارکنگ سینسرز کا اپشن جوزر زیٹ ایکس کی سائیڈ لوگ دکھاتا ہوں یہ آپ اس کی سائیڈ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دے چلوں اس گاڑی کے جو ٹائرز ہیں یہ چینج کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پر ڈارک گری کلر کے ٹائرز لگائے گئے ہیں جو کہ آفٹر مارکیٹ ہیں اس گاڑی کے سٹاک ٹائرز جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والی اس کے ساتھ کے ایک موڈل کھڑا ہے جس میں سٹاک ٹائرز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سلور کلر کے ٹائرز ہوتے ہیں جبکہ اس گاڑی کے ٹائرز جو ہیں یہ ڈارک گری کلر کے لگائے گئے ہیں جو کہ اس کی تھیم کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ وائٹ گاڑی کے ساتھ کنٹراسٹ میں بلیک ٹائرز زیادہ پیارے لگتے ہیں اچھا اب آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں یہاں پر یہ 2013 موڈل کا ٹیوٹا لینڈ کروزر بلیک میں کھڑا ہے یہ 2013 موڈل کا ٹیوٹا لینڈ کروزر وائٹ میں کھڑا ہے اب آپ مجھے کومی سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ والا کلر زیادہ پسند ہے یا یہ والا کلر زیادہ پسند ہے یہ ہے 2020 موڈل ٹیوٹا لینڈ کروزر کی لائٹس کی آن ہونے کے بعد لک اور کچھ اس طرح سے اس کی لائٹس کی لک آتی ہے اور یہاں پر جو 2013 موڈل ہے اس کی لائٹس کو جب آپ آن کریں گے تو اس کی لک آتی ہے کچھ اس طرح سے دونوں میں ڈیفرنسز کے بارے میں آلیڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں اب بیک سائیڈ کی طرف آتے ہیں اور میں آپ کو دونوں گاڑیوں کے بیک سائیڈ لک میں ڈیفرنسز دکھاتا ہوں ٹیوٹا لینڈ کروزر 2020 موڈل کی اگر آپ بیک لک دیکھیں تو بہت ہی شاندار ہے ایلیڈی لائٹس کا جو یوز کیا گیا ہے سپیشلی یہ لاوہ ایفیکٹ کے ساتھ یہ بہت ہی بیارہ لگتا ہے اگر آپ دوسری سائیڈ سے اس کی لک دیکھنا چاہیں تو یہ ہے اس کی لائٹس کی لک اچھا بیک سائیڈ پر اگر چینجز کی بات کریں تو ایک تو اس کی لائٹ میں بھی چینج گیا گیا دوسرا اس کا اگر آپ سپوائلر دیکھیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا سلم قسم کا سپوائلر ملتا ہے جبکہ اور شیپ کا سپوائلر تھوڑا سا لارج سائز کا ہے وہ بلکہ میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں یہ ہے پرانی والی شیپ بلک کلر میں آئی ہوپ کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کا سپوائلر کا اگر آپ سائز دیکھیں جبکہ اگر میں آپ کو نیو والی شیپ کا سپوائلر دیکھا ہوں تو یہ بڑا سلم قسم کا تھوڑا سا آپ کیا سکتے ہیں کہ چھوٹے سائز میں سپوائلر ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس گاڑی میں آپ کو شارٹ فین انٹینا کو آپشن بھی سٹینڈرٹ مل جاتا ہے باقی ریئر جو بمپر ہے اس کا اس میں چینجز کیا گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ریئر لائٹس میں چینجز کیا گئے ہیں اب چلیں میں آپ کو پرانی والی شیپ کی ریئر لائٹس دیکھاتا ہوں یہ ہے ٹو داؤزن تھرٹین موڈل کی بیک لک یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو پتا دے جلوں اس گاڑی کے جو سپوائلر ہے اسے چینج کیا گیا ہے اوریجنالی وہ بڑے والے سائز کا سپوائلر آتا ہے اس میں نئی والی شیپ کا سپوائلر انسٹال کیا گیا ہے باقی اگر آپ ریئر لائٹس دیکھیں تو اس میں بھی ایلیڈی لائٹس ہی ہیں جو دوسری والی گاڑی ہے اس کی لائٹس کی شیپ تھوڑی سی سلم ہے نئے والے موڈل کی جبکہ اس کی تھوڑی سی سرکلر شیپ میں لائٹس کی دیزائنگ ہے جو کہ اول سٹائل ہے اور یہاں پر ہیلوجن بلز ملتے ہیں ساتھ ساتھ ریورس لیمپ میں بھی ہلوجن بلز ملتے ہیں باقی شیپ کا فرق ہے اور اس کا جو ریئر بمپر ہے اس کی شیپ بھی تھوڑی سی اولڈ ہے تھوڑی سی آپ کیا سکتے ہیں کہ راؤنڈی شیپ میں جبکہ دوسرے والی کی شیپ اس سے ڈیفرینٹ ہے تھوڑی سی تو گائز یہ ہے ٹوہوزن ٹوانٹی موڈل کا انٹیریئر یہ لائٹس کی ٹوہوزن ٹوانٹی کا موڈل ہے اس کے انٹیریئر آپ دیکھ لیجائے یہاں پر بیج اور بلیک کلر کا کمبینیشن ہے اور اس کی تھیم ہے کچھ اس طرح سے اب چلیں میں آپ کو اولڈ شیپ کا انٹیریئر دکھاتا ہوں یہ ہے انٹیریئر 2013 موڈل ٹیورٹا لائنڈ کروزر کا ویسے یہ ایکس ویرینٹ ہے اور اس کا بلیک انٹیریئر آتا ہے بٹ اوورال تھیم اگر آپ دیکھیں تو ڈیفرنسز آپ کو دونوں میں سمجھ آ جائیں گے تھوڑا ڈیٹیل میں اگر بات کریں تو اس کا جو یہ ساؤنڈ سسٹم ہے یا اس کا جو انفوٹینمنٹ سسٹم ہے یہ والا کچھ اس طرح سے آتا ہے اس کا یہ والا پینل آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو نیو والے شیپ میں دکھاتا ہوں اور یہ ہے 2020 موڈل کا انفوٹینمنٹ سسٹم اور یہ پورے کنسول کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک آتی ہے کچھ اس طرح سے یہ تھا ڈیفرنسز ان دونوں موڈلز کے درمیان میں انٹیریئر اور ایکسٹیئر کے ایک اور بڑا ڈیفرنس ہے جو نیا والا موڈل ہے اس کے اندر آپ کو 4.6 لٹر کا انجن ملتا ہے جبکہ جو پرانا والا موڈل ہے اس کے اندر آپ کو 4.7 لٹر کا انجن ملتا ہے تو یہ ایک ڈیفرنس ان کے انجنز میں بھی آیا ہے اب آپ مجھے کامی سیکھن میں بتائیے کہ ان دونوں گاڑیوں میں سے آپ کو کونسی گاڑی پسند آئی اگر آپ اپنے 2013 موڈل لینڈ کروزر کو اپلفٹ کرانا چاہتے ہیں جیسا کہ یہ پرانی شیپ ہے اور اپلفٹ کے بعد اس کی یہ شیپ ہے تو اگر آپ اس طرح سے اپلفٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سیگل موٹر ڈاٹ کام پر وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو تمام تر ایسیسریز کی پرائیسز کے بارے میں انفرمیشن مل جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ اپلفٹ کے بارے میں کوئی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں یہ ہوپکہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ